مہمان ہے ہمارے جہانگیر خان صاحب جہانگیر بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں سنا میں نے یہ کہ ابھی جہانگیر خان دنیا سپورٹس کا سب سے بڑا کھلاڑی اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے میرے لئے بڑا آنر کی بات ہو بچپن میں اس جہانگیر خان کے بارے میں ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو ایوریج بچوں سے بھی زیادہ کمزور ہے ویک ہے اور یہ کھیل ویل اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ ایسا ہوا تھا گیا ملکل یہ بلکل صحیح بات ہے اور مجھے سننے اور بولنے کی بھی پرابلم تھی سننے اور بولنے کی بھی پرابلم تھی پیداشی میری اصل میں یہ پرابلم تھی میں نے بولنا جو ہے آٹھ سال کی عمر میں شروع کیا ہے بولنا آٹھ سال کی عمر میں آپ نے بولنا شروع کیا ہے؟ اس لیے کہ میں پہلے سن نہیں پاتا تھا جب سن نہیں پائے تھا اسی کا ہی نہیں ظاہرے بات بچہ ایسی طرح سیکھتا ہے تو میری والدہ جو ہے وہ مختلف چجربہ کرتی تھی اس وقت اور گرم تیل کبھی آلیو آئل کا کبھی بادان کا جو توٹکے ہوتے جو زمانے میں تو وہ اس طرح کی کرتی تھی اور اس کی امید تھی کہ یہ ایک دن بولے گا اللہ اب وہ ٹرائیں کرتی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ بعد وہ چیز چل پڑی آٹھ سال کے بعد آپ نے بولنا آٹھ سال کے بعد یہ سننا شروع کیا تو پھر میں نے بولنا بھی چیز کا اسی طرح تو مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے باقیدہ اشاروں سے مطلب الٹ کیا جاتا تھا کسی نے کچھ بولنا ہوتا تو مجھے یاد احلاتا تھا یا اشارہ کرتا تھا اب یہ جانگیر خان جو کہ بولنی رہا سننی رہا آٹھ سال کا ہو گیا ہے دیکھ رہے اپنے خاندان میں لوگوں کو سکواش کھیلتے ہوئے اس کا خود کا بھی دل کرتا تھا کہ یار میں بھی جاؤں سکواش کھیلو اب آپ کی فیملی میں ہیں سارے کھیل رہے ہیں والی صاحب آپ کے ورلڈ چیمبر رہا ہوں اور جتنے بھی فیملی میمبران ہیں سب شکواش میں رہے ہیں تو میرا بھی اسی طرح شوق تھا اور جب میں نے ان کی ساری ٹروفیز جو ایکٹیویڈیز دیکھی تھی یا نیوز پیپر کٹنگ یا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تو میرا بھی ایک شوق تھا کہ میں نے بھی پھر اس شوق میں کیا رکاوڑ بنایا ہے دکٹر نے کیا کہا آپ پھر میری پیداشی ہرنیہ کا پرابلم تھا اور ہرنیہ کا یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ پیداشی پرابلم ہو تو کبھی بھی زندگی میں فیزیکلی ہارڈ ورک نہیں کر سکتا تو انہوں نے ظاہری بات ہے میرے والی صاحب کو کہا تھا کہ اس بچے کو اس کھیل سے دور رکھئے گا دکٹر نے آپ کے والی صاحب کو کہا اس بچے کو جس کا نام جانگیر خانے اس کو سکواش کوٹ سے دور رکھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اتفاق کی بات ایسی بھی ہے کہ وہی ڈاکٹر میرا میٹ دیکھنے آتا تھا بعد میں مگر یہ ایک چیز ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ انسان کرنا چاہے یا کرنے بھی آتا ہے اللہ تعالی کی جب مدد ہوتی ہے تو پھر وہ کوئی چیز کو روک نہیں سکتی جب اس کی اپنی ویل ہو یہ لیونگ ایک زیمبل ہے ہمارے زمانے جب ڈاکٹر نے منع کیا آپ کے والے صاحب کو تو ظاہر ہے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا کوئی ایسا کام نہ کرے جسے ڈاکٹر نے منع کیا تو ابو منع نہیں کرتے تھے کہ جانگر تم نے سکواش نہیں کھیلنا ڈاکٹر نے منع کیا بلکل ایسی تھا منع کرتے تھے ہاں بلکل پھر کیسے کھیل لیا آپ میں میں کلب جانے کی اجازت نہیں تھی اور میں ایسے میرے والد صاحب نے مجھے ایک ریکٹ دیا تھا جو پیچھے سے کٹ کے چھوٹا سا ریکٹ چوائے کے طور پر اور ایک بال میں کوئی بھی ایسی ایمٹی وال 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 جو ہوتی تھی اس پر میں کھیلتا تھا تو یہ گھر کے مرانڈے میں میں اس طرح بہین بھائیوں کے ساتھ کھیلتا رہا تھا کلب جانے کی جانت نہیں ہے کلب کی جانت نہیں تھی پر ایک دن میں نے ریکویسٹ کی اپنے بڑے بھائی سے مرہوم توڑ سمخان سے ان سے ساتھ میری کافی اٹیشمنٹ تو میں نے انہوں کو کہا کہ میں کبھی شکواش کوٹ نہیں دیکھا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گا مگر یہ پرومیس کرنا اببو کو پتا چل مگر ان سے ہی پوچھنا تھا جی ہے کیونکہ وہ اسی جگہ پر کوچھتے مگر انہوں نے یہ کہا کہ کھیلنا نہیں ہے صرف دیکھنے کے ہاتھتا ہے او مائی گوڈ تو پھر میں جب میں ادھر گیا تو والد صاحب نے کہا یہ تاکیز سمجھ گا کہ کھیلنا نہیں صرف ایسی ضرور دیکھنے کے لئے پھر میں وہاں جب گیا تو ممبرز کھیل رہ ہوتے تھے تو جب ممبرز کھلتے تھے تو میں ایک منٹ کے لئے ان کی بریک ٹائم میں کھل جاتا تھا کھلنے کے لئے تو اس طرح میں کھیلتا تھا پر ایک دن میرے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک ممبرز کے ساتھ میں کھیل رہ تھا تو میرے والد صاحب کی عادت تھی وہ بلیٹ کھلنے چل جاتے تھے دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اُن دن ان کے دوست وہ غیرہ نہیں آئے تو وہ آگے جلدی دیکھ لیا انہوں نے آپ وہ کھیلتے ہوئے وہ انہوں نے گیلری میں کھڑے تھے جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو والد صاحب میرے کھڑے ہیں تو مجھے سمجھ یہ ہے کہ کوٹ سے باہر نکلوں یا اندر ہی رہوں مگر یہ مجھے پتا تھا کہ آج کے بعد میرا ختم ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ والد صاحب نے مجھے دیکھا کھیلتے ہوئے تو پھر انہوں نے مجھے بلائیا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ آپ تیلتے ہو میں نے دیکھ لیا ابھی جو بھی ہے کہ کب سے ہو رہا ہے یہ سوال کیا تو پھر مجھے کہا کہ فیسیکلی کوئی تکلیف تو نہیں ہے میں نے کہا اگر ہو نہیں بھی تھی میں نے دینایا باتایا نہیں تھا مجھے انہوں نے کھیلنے ہی دینا تھا پھر علم دلہ میرے جو اپریشن ہوئے ایک پانچ سال کی عمر میں ایک بارہ سال کی عمر میں پھر آفتر دائر پھر آفتر دائر مجھے لگا کہ جیسے پہلے میں نے صرف فلموں میں سنا تھا کہ ایسا ہوتا ہے میں نے پہلی مرتبہ جانا کہ اب آپ بتائیے کا کہ ایسا ہی ہوا کی نہیں ہے آپ کے جن بھائی ہیں مرہوم وہ بھی squash کھیلتے تھے یہ جی he was top player اور پھر ان he died while playing squash he was playing second round of the student open اور ان کا اور ایڈیلیٹ میں کھیلتے ہوئے match کے دوران heart attack and he died there کوئی ایسی بیماری کچھ نہیں تھا نہیں جو ہمیں نہیں پتا تھا مگر ہمیں یہ پتا تھا ہے کہ یہ اس کا جو size ہوتا ہے last size heart تھا اور اس میں کہا جاتا ہے کہ physically hard work نہیں کیا جاتا اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی جاتی کہ especially squash physically ایسی طوف گیم مگر اس کا اپنا شوق تھا اسی ملا جب یہ ہوا کیا زبدست اب یہ تشویر ہے یہ ایک دن پہلے کیے ایک دن پہلے کیے ایک دن پہلے کیے تو جب جہانگیر خان کو پتا لگا کہ he is no more اور squash کھلتے بھی یہ ہوا ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس طرح کا player میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جو اس طرح کا talent ان میں تھا آپ ان کو اپنے سا اچھا player سمجھتے ہیں اوہ یس میں سمجھتا ہوں کہ اتنا easy player نہیں تھا اور اگر ان کی physical problem نہیں ہوتی he would have been world champion آپ کو جھٹکا نہیں لگا چونکہ آپ کو squash player بننے جا رہے ہیں ڈاکٹر نے آپ کو منع کیے ایسے میں آپ کے بھائی کا ایک دن بلکل جھٹکا تو لگا فیملی کو پورے جھٹکا لگا کیونکہ کبھی ایسی expectation تھی نہیں اور میں ان کے ساتھ رہتا تھا اس وقت کیونکہ انہوں نے میرے training دی چھے مینے میں ان کے ساتھ time گزارا اور یہ جب میں world champion بنہا پندر سال کی عمر میں تو میں واپس انگلینڈ جب آیا تو میں پڑھنے کیلئی گیا تھا انگلینڈ تو within one month جب یہ گئے اسٹریلینڈ اوپن کھیلنے تو وہاں یہ کھیلتے جب یہاں سا ہوا تو یقین کرے میرے اس وقت تو ایسا لگا کہ میری مطلب دنیا پوری ایک پلٹ گی تھی کیونکہ میں نے یہ سوٹ لیا تھا کہ اب سکوچ نہیں کھیل لی اور میرا ان کے ساتھ کپی لگا ہوتا مطلب پیستہ کر لیا جانگل خانے کے نہیں کھیلوں گا سکوچ میں تین چار میں نے کھیلے ہی نہیں کے بعد اتنے بددے لوگ بلکل میں نے کہا تھا اب کرنا ہی نہیں یہ کچھ اور کرنا ہے تو میرے والد صاحب نے پھر مجھے بٹھایا ایک دن مجھے کہا کہ یا دیکھ کیا کرنا کیا ہے میں نے کہا میں نے سکوٹس نہیں کھیل لی کچھ اور کر رہا انہوں نے کہا دیکھو یا جو چیز ہونی تھی وہ تو ہو چھیکی مگر یہ اس کا ڈریم تھا اس کا ایک خواب تھا کہ تم کو ورلڈ چیمپئن دیکھیں تو ورلڈ چیمپئن بنائے تو وائی ڈونٹ آپ یہ چیز لے کے چلے اور آپ کر سکتے ہو تو وہ بس ذہن میں میری کلک کی اور میں نے وہ دن تائے کی کہ میں اس کا ڈریم لے کے چلوں گا تو ویڈ پیفٹین سے الحمدللہ میں نے پھر دو سال ایسا ایسی محنت کیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ دن کب ہے رات کب ہے سردی کب ہے گرمی کب ہے اور یہ سچے جانگیر بھائی کہ اٹھائیس تومبر انسو اکیاسی کا دن تھا ان کے انتقال کا اور یہی وہ دن تھا جب آپ نے ورلڈ چیمپئن کے فائنل کھیلا اور جیتا سیونٹی نائن میں ان کی دیت ہوئی ہے اور اٹی ون میں اور اٹی ون میں میں نے جیف ہنڈ کو اسی دن پانے تھا اب یہ شاونڈ دائیگا لائیگا فیلپی سوری پر یہ اللہ کا شکر ہے ویڈن ٹو یا تھی میں نے اچھیل کیا پھر اس کے بعد الحمدللہ کبھی دیکھا نہیں وہاں پانچ مہت لگا تار نہیں جیت سکتے پانچ سو پچپن مہت لگا تار کیسے جیتے ہیں وہ کیا ٹائم تھا آپ کی زندگی کا اپریل نینٹی ون سنورب نینٹی سکھ لگ پانچ مہا آٹھ مہینے تقریبا جب آپ نے پانچ سو پچپن مہت جیتے ہیں اس پہ پانچ سو پچپن مہتش افیشلز ہیں باقی یہ اگر آپ اس میں لے کے جائے انٹیشن مہتش ہیں یا دوسری matches جیسے ہوتے ہیں جو اس کو ریکارد میں نہیں لاتے تو یہ نے یہ کیا ٹائمٹ کا مہتش اللہ اللہ کرا رہا تھا ہر روز جو مہتش کھیلتا تھا وہ فائنل کی طرح کھیلتا تھا اور جو میں ترینیگ جسنا کرتا تھا اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں جب پانچ سو پانچ سو پانمہ مہتش ہار ہے کیونکہ جیت کی تو عادت ہے تو چونکہ میں نے یہ سنا کہ جانگیر خان تو ہارنا خبر تھا جیتنا تو خبر نہیں دیتا چونکہ جیتنا تو نورن تھا جب وہ پانچ سو چپنوہ میچ ہارے اس رات کچھ اداست تھے کہ یہ کیا ہوا ہے لیکن یہ ایک سپورٹسمنٹ جو نے اس چیز کو ریالیز ہمیشہ کرتا ہے اور اس کی ہمیشہ مطلب کھیل کا ایک حصہ ہوتا ہے مجھے یہ پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی دیکھ تو آئے گا تو وہ اسی دن آیا اور اس کے بعد میں نو مینے پھر انبیٹن رہا تو یہ چیز چلتی رہتی ہے ایک آپ نے صرف پاکستان کا نام روشن کیا ماشاءاللہ اور پھر آپ کے ساتھ ہی ہم اثر رہے آپ کے جونئر تھے جانشیر خان صاحب کیا آپ دونوں نے سولہ سترہ 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 پاکستان کو بلکل نیچے ہی نہیں آنے دیا بلکل ہم لوگوں کا ایک اچھا پیریٹ گزرا ہے میں ایٹی میں جب آیا تھا تو وہاں سے جب میں نے جیتنا شروع کیا تھا تو جانشیر ایٹی سکس ایٹی سیون میں آیا اور یہ جوڑی کون بھل سکتا ہے خواتین حضرات یہ جوڑی پہلا آپ دیکھیں اور اس پہ تعلیہ بنایا ہے کہ یہ کیا بات ہے جانگیر خان اور جانشیر اولکہ جانگیر میں میں آپ کی بات کو سوری انٹرپ کرتے ہوئے آپ نے خواتین حضرات یہ جوڑی دیکھی سکرین پہ کیا زپردست جوڑی ہے ہر پاکستانی کا فقر صرف فقر صرف علند ہے اور اب آپ دیکھئے یہ ایک سرپرائز ہے جانگیر بھائی کے لیے بھی لیکن پاکستان کی ٹی وی سکرین کا ایک خوبصورت منظر آپ دیکھئے کہ جب جانگیر خان صاحب ہمارے سامنے تشریف فرمائے اور پاکستان کے سکواش کا ایک اور لیجنڈ جانشیر خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے السلام علیکم جانشیر بھائی والیکم سلام کیسے ہو آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں اللہ کا فضل ہے ہماری تو موچے ہو گئی یاشی ہو گئی جانگیر خان لیجنڈ سامنے بیٹھا ہے جانشیر خان فون پر آئین پر ہے یہ تو بھائی کیسے کیا یہ آپ لوگوں نے یہ سب کیا ایک حقیقت کیسے بنا دیا بھائی ہے بس یہ اللہ کا فضل تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری محنت تھی اس لیے کہ سکواش بیسکلی بڑی ٹف گیم ہے اور جیسے جانگیر بھائی نے محنت کی ہے اس نے اتنے بڑے ٹیل جیتے ہیں اور اسی طرح میں نے بھی میند کیا اور پاکستان کیلئے ٹائٹل جیتے ہیں کیا بات ہے کیسا تضروبہ رہا تھا بلکل ہم لوگوں کی ماشاءاللہ دونوں ملا کے اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگوں نے سولہ سال ڈومینٹ کیا ہے سولہ سال دونوں نے ایٹی سے لے کے نائنٹی سکھ نائنٹی سیبن تھا بلکہ وہ جو گورے ہوتا ہوں کہ وہ تو بڑا ناراض ہوتا ہوں کہ آپ سے کہ یہ کیا مزاق لگا رکھیں پہلا بھی پاکستانی دوسرا یہ پاکستانی ہماری باری کا وائے گیا ہے بس ہماری ایک کوئی سے یا تو جانشی جیتا تھا یا میں جیتا تھا ون اور ٹو کی جو پوزیشن تھی وہ ہم لوگوں کی کنفرم ہوتی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کرس جٹمار کا اپنے نام سنو ہوگا جی 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 بہت بڑا پلئر تھا مگر اس نے کوئی بھی میجر ٹائٹل نہیں جیتا اور ظاہری بات ہے جب ہم دونوں رومنٹ کر رہے تھے تو وہ ہماری سراؤنڈنگ میں فسا ہوا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یا ہم سے پہلے ہوتا یا بعد میں آتا تو وہ ایزی لی ورلڈ چیمپئن ہوتا زبردست آپ کیا آخر میں کہیں گے جانشیر بھائی جانگیر خان کیلئے کیا کہے گا جانشیر خان میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہم نے سولہ ستارہ سال تک اکمانی کیا ورلڈ میں تو میری خواہش ہے ابھی میرے ریٹائرمنٹ کے بعد کافی گیپ آ گیا اور جہاں تک ٹیلنٹ کا تعلق ہے ہمارے پاکستان میں کافی اچھے کھلالی ہیں لیکن جہاں تک محنت کی ضرورت ہے وہ محنت نہیں کرتے اگر وہ محنت کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑے ٹیلنٹ دیئے ہوئے ہیں بڑے پلئر دیئے ہوئے ہیں اگر وہ محنت کرے جہانگیر اور جانشیر کی طرح تو ہم یہ ٹیلنٹ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ زبادر بہت شکریہ جانشیر بھائی جانگیر بھائی مجھے یہ بتائی ہے یہ کہتے ہیں کہ جانگیر خان نے مزید جانگیر خان کیوں نہیں پیدا کیا دیکھیں اس کی دو تین وجوات ہیں میں یہ کہوں گا اور مجھے بھی اکثر سوال کرتے رہتے لو ایک تو دیکھیں جتنے آپ نے پاکستان جتنے شکواش میں ٹیلنٹ جیتے ہیں جی جی اس کو واپس وہ چیز نہیں ملی جو ملنی چاہیے صحیح ہے اچھا دیکھیں آپ ایک سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک اکیڈیمی بنانی پڑتی ہیں اس کو گورمنٹ کی سپورٹ ہے آپ کو کچھ بلکل زیرو یہ کراچی میں کشمی روٹ پر جو ایک چاہیے گورمنٹ سپورٹ سے چاہا ہے سارا کوئی بھی جو بھی گلپس ہیں یہ سارے پرائیوٹس کلپ ہیں گورمنٹ کی فنڈنگ نہیں ہے نتھنگ نتھنگ جانگیر خان جس سے بڑا کوئی نام ہی نہیں دنیا میں اس کو بھی کوئی گورمنٹ کی فنڈنگ نہیں ہے بلکل کئی بھی نہیں جی رو ہے اور جتنی ہونی چاہیی تھی میں آپ کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں کئی بھی چل جائیں جائے اسٹریلیا ہے جائے وہ انگلینڈ ہے آپ جا کے ان کی فیسلیڈیز کو دیکھیں ان کی پروگرامز کو دیکھیں جب آپ اس لیول کی بات کرتے ہیں تو آپ ان سے کمپیٹ کیا کریں گے اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ تیس سال بلڈیش اوپن چیمپئن رہے ہیں جی جی نائنٹین فیفٹی میں جب پاکستان کو بنے ہوئے صرف تین سال ہوئے تھے تب پہری مردبہ بن گئتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا دیا وہ دیکھیں تو جانگیر خان جب کے آخری سوال میں آپ ڈریک پہ جا رہے ہیں اب تو ملک کے وزیر آزم بھی ایک سپورٹسمن ہے چیزیں بہتر ہوئے ہیں میں عمران بھائی کو بھی کہتا رہا ہوں اور یہ ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ چیزیں دیکھیں سپورٹس کے لیے جتنی آپ بہتری کر سکتے ہیں وہ ہونی چاہیے اور ابھی بھی دیکھیں جیسے فور اگزامپل ہماری ڈپارٹمنٹ تھی ختم کر دیئے سارے یہ بالکل رونگ سٹیپ ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے ہماری دیکھیں اس لیول پہ جب آپ یہ چیزیں ختم کر دیں گے تو آپ کے پاس سپورٹسمنٹ کہا چاہیں گے یہ ایک انسینٹیف تھا فیلال آپ مایوس ہیں مایوس اس لیے کہ جو چیز ہونی چاہیے وہ لیول پہ نہیں ہو رہی ہے اور یہ ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں یہ ہر گیم کا بیلنس ہونا چاہیے صحیح ہے یہ نہیں کہ آپ اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے میں یہ کسی کے گینز نہیں ہو کہ وہ گیم کو زیادہ سپورٹ ہے اس کو نہیں ہے مگر آپ کے پاس مارشاللہ اتنا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس ہر گیم میں جومنیشن رہی ہے تو ان کو بھی اتنا رائٹ حق ملنا چاہیے جتنا ہونا چاہیے بہت ساری تالیاں دویدہ ہم بریک لیتے ہیں کنکلوڈ کریں گے جانگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپرائٹ ہر لمحہ پرچوڑ جاتے جاتے کچھ آوازیں آپ کو سنائیں گے آپ نے بتانا ہے یہ کس کی آواز ہے سیگمنٹ ہمارا ہٹ وکٹ سنیں گھرہ پہلی آواز سنیں رول موڈلیں جیسے جو انہوں نے کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا آٹھ سیکنڈے آپ کے بعد یہ کس کی آواز ہے کوئی سنی سنے آواز لگی سنی سنے آواز لگی کئی سنی ہے آپ نے آواز لالا کی لگ رہی ہے لالا کی لگ رہی ہے دیکھیں اور حیران ہوں کہ کس کی آواز ہے جانگیر صاحب کے سامزادے کی آواز ہیں اگلی آواز ایک اور گروہر جو یہاں جو مٹر پیدا کرتے ہیں غلام سرور خان صاحب انہوں نے یہ بتایا کہ بیس کیجی کی جو مٹر کی بوری جو ہے وہ پانچ روپے کلو وہ وہاں دے رہے ہیں تو سو روپے میں بک رہی ہے سر نوٹ سیکنڈ ٹائم ختم ہے جی جانگیر صاحب صحیح کر رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں جانگیر صاحب نہیں سکتا بتا بھی نہیں سکتا بتا بھی نہیں آپ پھر دعواز کا آواز اگلی نکھائیں دنیا کے سب سے بڑے سپورٹس میں جانگیر خان پاکزان نہیں دنیا کے ساتھ رسٹوٹان آپ کے لئے یہ الفاظ کس نے کہا ہے چیٹنگ نہیں چیٹنگ نہیں چیٹنگ نہیں پرائیڈ آف پاکستان کے نام سے ڈبلی بی پاہمانی کے پرفیومز ہیں یہ آپ کے لئے پرائیڈ آف پاکستان تو آپ ہیں بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ہمارے شو میں شرکت کرنے کا زبردست تالیوں میں جانگیر بھائی کو ہم الویدہ کہیں گے کل ملاقات ہوگی تب تکیلی اللہ حافظ ناصر پاکستان دین داما